آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا بولو بتاؤ دہرے والے زور سے بولو کون جائے گا بڑے مفتی بتا عالم عالم جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا ایندھنم اول من تسعر بھی نار جہنم اول من یدخلو نار جہنم نہیں ہے سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا اول من تسعر بھی سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بڑھکایا جائے گا تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں میرا روان روان کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے میرے بس کیا جواب ہوگا سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب علامہ صاحب قاری صاحب پھر شہید پھر سخی ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں بچتا لوگوں کی آہ واسد بے پرواز ہو جاؤ رقضا إلى اللہ من غیر زاد الا التقا وعمل المعاد لئیتک تحلو والعیام مريرة و لئیتک ترضا والأنام غضاب و لئیتا الذي بینی وبینک عامر و بینی وبین العالمین خراب و لئیتا الشراب من ودادک صافیا و شرب من ماء المعین السراب فَإِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنُنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُرَابِ التُرَابُ تمہیں اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں ارے وحوہ ملے اس لئے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیموں پر تمہاری نظر ہو سبر کر جاؤ سابر کرو سابر کرو اعلان کتنا دن رہ گئے ہیں اقتربت الساعت و انشق القمر کامت من دوری کیا رہ گئے اذا اللہ تعالی مازی کے سیغو مقصاد بیان کر رہا اذا الشمس قبرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار رطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المغودت سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحيم صبرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت دن ہی کیا رہ گئے ہیں ہاں دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے اور میرا اللہ آئے گا و جا عربك والملک صفا صفا میرے رب کا عرش آئے گا و یحمل عرش ربک فوقهم یوم دن ثمانیا میرے رب کا ترازو آئے گا و ند الموازین القسط لیوم القیامہ اور میرے رب کا پل آئے گا و ام منکم الا واردها میرے رب کی جہنم آئے گی و برز الجحیم للغاوین میرے رب کی جنت آئے گی و ازرفت الجنت للمتقین و برز الجحیم للغاوین پھر میرے رب کا اعلان ہوگا یا عبادی انی انسدت لکم منزن خلقتکم الیوم احییتکم اسمو اقوالکم و اراء افعالکم فالیوم انسدو لی میرے بندو تمہیں پیدا کیا تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میرے پاس آئے ہو آج تم سنو گے میں بولوں گا اس حیبت کے وقت میں یو من یجعل الولدان الشیبہ بچہ بوڑا ہو جائے گا بچہ بوڑا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا ہر انسان موت کی تمنہ کرے گا اس وقت ایک اعلان ہوگا این الفقہ اعلان ہو رہا ہے این الفقہ اینل ائمہ این المؤذنون پہلا اعلان عام دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لئے کہاں ہیں علاماء یہ اعلان ہو رہا ہے کہاں ہیں علاماء اس میں پہلی امتیں یہ امت مشترک تمام امتوں کے علاماء کھڑے ہو جائیں اینل ائمہ ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں باقی امتیں پیشے رہ گئیں چونکہ کسی امت میں باجمات نماز نہیں تھی انفرادی نماز تھی مسجد نہیں معبد تھا باجمات نماز اس امت کو ملی کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی تصویح وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے قرآن اس امت کو ملا حفظ اس امت کو ملا تلاوت اس امت کو ملی رکو اس امت کو ملا کہاں ہیں ائمہ مساجد جو روز بیزت ہوتے ہیں روز این المعذنون اور ازان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے کہاں ہیں ازان دینے والے یہ بھی اسی امت کو ملا ہے توفہ چونکہ ازان کسی امت میں نہیں اسی امت میں ہے اور المعذن لا یدود فی قبره معذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا قبر کا کیڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بڑے بڑے سالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپیش گرمی عرارت معذن کو قبر کے مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی معذن کو قبر کی تپیش ہاتھ نہیں لگا سکتی قبر کا کیوڑا معذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے رب کے حفاظت ہے اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے سب سے پہلے اللہ ابراہیم کو کپڑے پہنائے گا اس کے بعد جناب رسول اللہ کو کپڑے پہنائے گا پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا اور پھر معذن کو کپڑے پہنائے علماء بھی بعد میں شہداء بھی بعد میں صالحین بھی بعد میں معذن ازان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا تو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بٹھو ان کے لئے ممبر بشائی جائیں ان کے لئے کرسیاں بشائی جائیں ان کو ناشتہ کراؤ میں لوگوں کا حساب بلوں ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگی وہ سیری دکھن دور ہو جائے گی سیری دکھ دلیدر دور ہو جائیں جب اللہ کہے گا آج آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آج ہم تمہاری قدر کریں لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے لوگ کیا جانے دین کیا ہے وہ تو بک گیا ہی ہی مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچ آیا سب کو چھین لیا ہم سے دین کی عظمت گئی دین کی قدر گئی دین کی محبت گئی قرآن کی عظمت گئی قرآن کی قدر گئی قرآن والوں کی قدر گئی تو میرے عزیزو اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو میرے نبی نے فرمایا تم پر بڑی ہستی و 병 centre محمد رسول اللہ کلمہ کا جزو لازم انتخاب حروف لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے قرآن کی الحمد کی علف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب